سپریم کورٹ میں آئینی بینچز آج سے آئینی درخواستوں کی سمات شروع کریں گے اٹھارہ مقدمات سمات کے لیے مقرر جسٹس عبیر الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی آئینی بینچ کیسز کی سمات کرے گا پنجاب کی فضاء مسلسل انتہائی مزر سہت آج بھی لاہور 708 پرٹیکلیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا اور پاکستان کے آلود اترین شہروں میں پہلے نمبر پر پنجاب کی آلودگی سے متاثرہ شہروں میں ملتان 493 ائر انڈیکس کے ساتھ دوسرے اور رحیم یار خان 553 کے ساتھ تیسرے نمبر پر شدید دھند اور اسماک کے باعث موٹوے ایم ٹو اور ایم ٹری ایم فائیو اور ایم الیون مختلف مقامات پر بند سماک سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات کی آج شام سے پنجاب کے بیشتر ازلہ میں ہلکی بارش کی پیش گئی ہواوں کا روخ آج بھی بھارتی اور جنوبی پنجاب سے وسطی پنجاب کے جانب آج سے سولہ نومبر تک لاہور راولپنڈی مری اٹک چکوال تلہ گنگ جہلم فیصل آباد گجنوالہ میانوالی خوشاب اور سرگودہ میں بارش کی پیش گئی اقوام متحدہ نے اسماک پانس سال سے کم عمر اور حاملہ خواتین کے لیے انتہائی خطرناک قرار دے دی پاکستان میں یونیسیف کے نمائندہ عبداللہ فازل نے کہا ہے کہ پنجاب میں اسماک کی تشویشناک صورتحال کے باعث سکول بند کرنا ضروری ہے لیکن زیادہ تر سکول آن لائن کلاسز کی اہلیت نہیں رکھتے جس سے تقریباً چھے کروڑ بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں چار صدق کے علاقے خون ڈھیری میں دھماکہ پولیس کے مطابق دھماکے کے مقام سے تباہ موٹر سائیکل اور انسانی آزا ملے ہیں دھماکہ خود کچھ تھا یا کچھ اور تحقیقات جاری اور یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو یہ فتنہ اور انتشار جو تحریف تھی اس کا خاتمہ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ بات میں ایسے نہیں کریں میں اپنے سرویس کراتی ہوں جس میں پی ایم ایل اینڈ جو ہے ماشاءاللہ وہ بلکل اسینٹ پہ اس وقت اور جو باقی پارٹیزیں جن کا کام فتنہ پھیلانا ہے انتشار پھیلانا ہے بدفرمیدی کرنا ہے بدفرمیدی بھی کرنا ہے وہ بلکل اس وقت جو ہے وہ نوز دائیٹ کرنا ہے صبح آٹھ بجے سے رات ساڑھے بارہ بجے تک کام کرتی ہوں ہم لوگ پی ٹی آئی کی طرح دن بارہ بجے دفتر نہیں آتے میں نے سروی کرا لیے فتنہ اور انتشار تحریک بالکل نیچے جا رہی ہے اور نون لیگ اوپر جا رہی ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی لندن میں پارٹی کارکنوں سے بات چیت کہا اس مارکس سات آٹھ سال سے ہے اس کے خاتمے کے لیے اخدامات کر رہے ہیں بھٹے کے کالے دھویں اور دھویں چھوڑنے والی گاڑیوں کو پکڑ رہے ہیں منجی جلانے والے کسانوں کو روکنے کے لیے ترغیبات دے رہے ہیں لوگوں کو گھر گھر دل کینسر اور ہیپیٹائٹس کی عدویات مفت دے رہے ہیں غریبوں کو گھر بنانے کے لیے صفر فیصد شرائع سود پر پندرہ لاکھ روپے قرضہ بھی دے رہے ہیں پنجاب میں نواز شریف آئی ٹی سیٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیٹی بنا رہے ہیں اپنی سہت سے متعلق افواہوں کی بھی وضاحت کہا انہیں کینسر ہونے کی افواہیں جھوٹی ہیں پیرہ تھائیوائٹ کا مسئلہ ہے جس کا علاج صرف سویجلینڈ اور امریکہ میں ہے دو روز میں لاہور واپس پہنچ جائیں گی لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے وزیر دفاع خاجہ آصف کو گالیاں اور دھمکیاں نامعلوم شخص نے خاجہ آصف کا تاقب کیا انہیں چاکو حملے کی دھمکی دی حکومت پاکستان کا وزیر دفاع کے ساتھ پیش آئے واقعے کا نوٹس لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کو بریڈش ٹرانسپورٹ پولیس سے رابطہ کر کے تحقیقات کرانے کی ہدایت دے دی خاجہ آصف کہتے ہیں دھمکی دینے والے واقعے کو رپورٹ کرانے کا پروسیس چل رہا ہے کیمرہ بھی لگا ہوا تھا دھمکی دینے والے کو نہیں پہچانتا نونلی کے صدر اور سابق وزیر آزم نواز شریف کا وزیر دفاع خاجہ آصف سے لندن میں پیش آئے واقعے پر اظہار برہمی مریم نواز اور خاجہ آصف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خاجہ صاحب کے ساتھ برتمیزی کرنے والے کی ٹریننگ یہی ہے انہوں نے لوگوں کی کاروں کے پیچھے ہی بھاگنا ہے ان کے نصیب میں یہی ہے اور ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کی خدمت لکھی ہے بانی پی ٹی آئے پر تنقید کرتے ہوئے کہا اللہ نے موقع دیا تھا آپ وزیر آزم بنے آپ کی پارٹی پاور ملائی گئی آپ نے کون سا کام کیا کہ فخر سے کہہ سکے بانی پی ٹی آئے کا چوبیس نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بانی پی ٹی آئے کی بہن علیمہ خان نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئے کا پیغام ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے پی ٹی آئے کی قیادت کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کیا اور کس طرح کرنا ہے وزیر آلہ خیبہ پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ احتجاج کی تیاریاں مکمل ہیں اس بار مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں آئیں گے رانوانو لیگ سینیٹر طلال چودری نے کہا ہے کہ دو سال میں پی ٹی آئے نے جتنے احتجاج کیے وہ حکومت اور ریاست پر دباؤ کے بجائے خود ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنے ہیں پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے رانوانو لیگ نے کہا پی ٹی آئے ہر بار کوئی ایسا کارنامہ کر کے گئی جو بعد میں ان کے خلاف ہی چارچیٹ بن گیا چوبیس نومبر کی احتجاجی کال کا حال بھی یہی ہوگا دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئے کے ستر فیصد ارکان اسملی پارٹی سے متنفر یا مجبور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئے کی سیاسی حکمت عملی مولانا فضل الرحمن کی خاجہ آصف کے ساتھ لندن میں پیش آئے واقعے کی مضمت کہا برطانیہ کی ذبہ داری ہے کہ خاجہ آصف کے معاملے میں قانون کے مطابق کا روائی کرے یہ بھی کہا نہ ہم امریکہ کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں نہ انہیں اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت دے سکتے ہیں امریکہ میں ریپبلکن کی حکومت ہو یا ڈیموکرائٹس کی دنیا کی پالیسی ایک ہی ہے وی پین کی ریجسٹریشن کے لیے نیا طریقہ کاربو طارف پی ٹی آئے کے علامے کے مطابق ریجسٹریشن فریمورک آئی ٹی کمپنیز فری لانسرز اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے بلا تاتل انٹرنیٹ تک رسائے ممکن بنانے کا عمل ہے وی پین کی ریجسٹریشن کے لیے کمپنیز اور فری لانسرز کی حوصلہ افضائی کی جائے گی پی ٹی آئے کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورتی اجلاس میں محفوظ رابطوں کے لیے وی پین کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا غیر قانونی سرگرمیوں میں وی پین کے ممکنہ غلط استعمال کے خدشات کا بھی جائزہ لیا گیا کے الیکٹرک کی جانب سے نیٹ میٹرنگ قوانین کی مبینہ خلاف ورزی کا معاملہ نیپرا کا کے الیکٹرک کو شو کاؤز جاری کرنے کا فیصلہ کہا کے الیکٹرک کے نیٹ میٹرنگ کنیکشن فراہم نہ کرنے کی شکایات پر نوٹس لیا گیا نیپرا نے کے الیکٹرک سے قوانین کی خلاف ورزی پر وضاحت طلب کی تھی کے الیکٹرک کی جانب سے نیپرا احکامات پر دو بار جواب پیش کیا گیا کہ الیکٹرک کا جواب غیر تسلی بخش قرار شو کاؤز جاری کیا جائے گا کراچی سمیت سندھ بھر کے اٹھارہ ازلا میں زمنی بلدیاتی الیکشن کیلئے پولنگ جاری انتہائی حساس پولنگ اسٹریشنز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولنگ کا عمل شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا اور پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج بریزبین میں کھیلا جائے گا ٹیمز کی تیاریہ مکمل لیکن شائقین کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بریزبین میں بارش میچ متاثر ہونے کا خدشہ